اسلام علیکم دوستہ سعودرب کی فٹا فٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودرب کے شہری یعنی سعودرب کے ناغرک کی اجنوی یعنی گیر ملکی بیوی اور سعودی بیوی کے اجنوی یعنی گیر ملکی پتی کو پی سی آر ٹیسٹ سے چھوٹ دے دی گئی ہے سعودی پریجنسی کی مطابق اس طرح کی چھوٹ سعودی شہری کے اجنوی باپ اور بچوں کے لئے بھی دی گئی ہے منسٹری آگے کہا کہ نئی ٹریول گائیڈ لائن کے بارے میں سمبنطی دیوی بھاگ کو لکھت میں ہدایت دی گئی ہے منسٹری نے کہا کہ سعودرب میں سمبنطی دیوی بھاگ لگتار کرونا پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی حالات میں بہتری دیکھ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ایس او پی سے ان میں ڈرمی کی جاتی ہے یعنی اس خبر کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہوئے سوچیں تو جو پیور اجنوی ہے یعنی جو کام کرنے سعودرب کے اندر آتے ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا لیکن جیسے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ حالات ابھی ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ان لوگوں کو پی سی آر سے چھوٹ دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا آناؤسمنٹ آ جائے کہ جو عام اجنوی ورگر ہیں جو سعودرب کام کرتے ہیں چھوٹی پر گھر جاتے ہیں پی سی آر کی ریپورٹ کی چھوٹ کا اعلان ہو جائے لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی نیوز نہیں ہے لیکن اس خبر کو دیکھتے ہوئے اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ آگے حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے اور ایس اوپیز میں نرمی جاری رہے گی سعودرب میں ہرمین شریفین منیجمنٹ کے پرمک ڈاکٹر شیخ عبد الرحمہ السودیس نے درستے بات یا تیانی اگر ہم سیمپل ورڈ میں سمجھے تو اندھے لوگوں کے لیے ایک نئی سرویس شروع کی ہے جن لوگوں کے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے ان کے لیے الیکٹرونک بریل قرآن ڈیوائس کا گھاٹن کیا گیا ہے جس کے وضولت ایسے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں ترجمہ وغیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں اخبار 24 کی مطابق ڈاکٹر عبد الرحمہ السودیس نے کہا کہ نئی ڈیوائس کی بودولت ایسے لوگ قرآن کریم کی تلاوت اس کے معنی ترجمہ وغیرہ آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ڈیوائس کی خاص بات یہ ہے کہ بریل کے لکھے ہوئے شبدوں کو چلتے فڑتے شبدوں میں بدل دیتا ہے یہ کینگ فہد کمپلیکس کی طرف سے جاری کیا گیا دوسرے قرآن کی طرح ہوگا ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ درشتی بادیت لوگ قرآن کے جس پیج پر بھی جانا چاہے اس پیج پر وہ آسانی سے جا سکیں گے انہوں نے آگے کہا کہ الیکٹرونک بریل قرآن ڈیوائس سے سعودیرب میں ڈیڑھ لاکھ اور دنیا میں 80 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے دراصل آپ کو بتا دے گی جو بریل لفظ اس میں استعمال ہوا ہے بار بار تو یہ ایک طرح کی لینگویج ہوتی ہے جو کہ درشتی بادیت یعنی جو بلائن لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے پڑھا جاتی ہے اور وہ اس کو محسوس کر کے یعنی انگلیوں سے محسوس کر کے اس لینگویج کو پڑھتے ہیں تو بریل لیپی میں ہی یہ قرآن پاک ہے جس کو ایسے لوگ بھی پڑھ سکیں گے جو دیکھ نہیں سکتے قرآن سے بچاؤں کے لئے سعودیرب میں ویکسین کا کام پوری طرح سے جاری ہے اس سوالے سے وہ لوگ جنہوں نے سعودیرب میں لگا جانے والی ویکسین کی دونوں ڈوز یا کوئی بھی ڈوز نہیں لی ان کے لئے ضروری ہے کہ سعودیرب آنے کے بعد پانچ دن قارنٹائن میں رہیں گے جہاں پہلے دن کا پیسے آر ٹیسٹ کرا جائے گا اور کورنٹائن کے پانچ دن بھی پیسے آر ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر ریپورٹ نیگٹیو آ دی ہے تو انہیں سعودیرب کے اندر یعنی اپنے کام پر جانے کی اجازت ہوگی کورونا ویکسین کے حوالے سے ایک اجنبی ورکر نے سوال کیا ہے کہ میرے بیوی سعودیرب میں رہتی تھی انہیں یہاں رہتے ہوئے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائے گئے تھی اب دوبارہ وزیٹ وزی پر یعنی نئے وزی پر بلانا چاہتا ہوں تو کیا ایسے میں ان کو پھر سے کورنٹائن کرنے کی ضرورت ہوگی سوال کے جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ نیمو کے مطابق وہ اجنبی ورکر جنہوں نے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائے ہیں اور سعودیرب سے چھٹی پر گئے ہیں توقعنا اور صحتی ایپ پر ان کا اسٹیٹس بھی ایم یون ہے صرف ایسے لوگی سعودیرب آ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ وزیٹ وزی پر دوبارہ بلانا ہے تو پہلی وزی جیسے کی کینسل ہو گئی تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ایپلیکیشن ہوتی ہے سعودیرب میں وہ بھی کینسل ہو گئی جو اسٹیٹس تھا ایم یون کا وہ بھی ختم ہو گیا تو اگر نئی وزی پر آنا ہے تو پھر دوبارہ سے کورنٹائن کرنے کی ضرورت ہوگی ایک اور اجنب ورکر کے دوبارہ ایک سوال یہ کیا گیا ہے جوازات سے جس میں کہا گیا ہے کہ میں ابھی چھٹی پر اپنے دیش میں رکا ہوا ہوں کیا چھٹی کو فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی میں بدلا جا سکتا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئی جوازات کا کہنا تھا کہ سعودیرب کے ایمیگریشن کانون کے تحت سعودیرب کے اندر رہنے والے اجنبی ورکروں کو ہی فائنل ایگزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے یعنی جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور وہ چاہے کہ خروج نہائی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب ان کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جوازات کے سسٹم میں اپنے آپ ہی خروج بلم یاد یعنی چھٹی پر گئے اور واپس نہیں لوٹے اس کیٹیگری میں بندہ اپنا پہنچ جائے گا اور جس کے لیے فیلحال آپ کو بتا دے کہ تین سال کا بین لگایا گیا ہے حالانکہ مارچ کے مہینے میں اس کو لائف ٹائم کیا گیا تھا لیکن اس میں کچھ نرمی کی گئی ہے اس کو اوفیشلی تو اناؤسمنٹ نہیں کیا گیا لیکن جوازات کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تین سال کا بینڈ ہے باقی جو لوگ جیل وغیرہ سے ہو کر جاتے ہیں ان کے لوٹنے کی کوئی چانس نہیں لیکن جو لوگ چھٹی پر سعودی رب سے جا رہے ہیں حال فیلحال بھی تو تین سال ویٹ کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں سعودی رویل کمیشن فور ریاض سٹی کے چیف ایکسکیوٹی آفیسر فہد الرشید نے کہا ریاض شہر کی تیز رفتار ترقی اور یہاں جاری ڈیولپنگ پروجیکٹ پر روشنے ڈالتی ہوں انہوں نے کہا کہ ایکسپو دوہزار تیس انٹرنیشنل کی میزبانی کی مہیم کا آگاز کر دیا گیا ہے عرب نیوز کی مطابق ریاض شہر کو دوہزار تیس تک دنیا کے دس بڑے شہروں میں کھڑا کرنا ہے سعودی رب کی رازدھانی ریاض ایک ایسا انٹرنیشنل شہر ہے جہاں اس کے بسنے والے ایک تیہائی اجنبی یعنی سعودی رب کے باہر کے رہنے والے ہیں یہاں آپ کو بتا دے گی جس طرح سے ابھی ایکسپوٹ 2020 دوبائی کے اندر چل رہا ہے تو ایکسپوٹ 2030 کی میزبانی سعودی رب کرے گا یعنی ایکسپوٹ 2030 سعودی رب کے اندر ہونا ہے اور تقریباً نو سال پہلے سے اس کی تیاری ہونی شروع ہو گئی حالانکہ دوبائی بھی کافی لمبے ٹائم سے اس کے تیاری کر رہا تھا اور ہونا یہ سن 2020 میں تھا لیکن کوئیٹ کے وجہ سے نہیں ہو پایا فیلحال دوبائی میں ابھی ایکسپوٹ 2020 جاری ہے اور ایکسپوٹ 2030 سعودی رب نے اس کے لیے ریجسٹریشن کرا دیا ہے بلکہ اس کی منظوری پوری طرح سے مل گئی ہے جس کے لیے تیاریہ ابھی اس سے شروع ہونی چالو ہو گئی ہے سعودی رب میں بیدی رہا تھا کوئیٹ نانٹیر کی ریپورٹ کے مطابق اٹھاسی نئے کیس ریکورٹ پر آئے چھتر نئے ریکورٹ پر آئے چھتر نئے ریکورٹ پر آنے کے بعد کل کیس پانچ لگ پچاس ہزار چار سو ستاون ہو جاتے چھتر نئے ریکورٹ کے بعد پانچ لگ انتالیس ہزار سات سو بارہ کل ریکورٹ ایک نئے موت کے بعد آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون کل ملنے والوں کی تعداد ہو جاتی ہے جدہ میں کرونے کے مریضوں کے لیے تیار کیے جانے والا فیلڈ ہسپیٹل بند کر دیا گیا ہے سبق نیوز ویب سائٹ کے مطابق جدہ ایکزیبیشن سینٹر میں فیلڈ ہسپیٹل بنایا گیا تھا جسے بعد میں ویکسن سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا جدہ سواست ویباگ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی ہیلتھ منسٹر کی ہدایت پر فیلڈ ہسپیٹل کو بند کر دیا گیا ہے ویباگ نے کہا کہ منسٹری کی ٹیم نے فیلڈ ہسپیٹل کے سیزی ضروری سامان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے جنہیں منسٹری کے گودام میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور انتمی سعود عرب کے نارکورٹکس ویباگ نے ریاض میں ایک مکان سے بارہ لاکھ سے زیادہ نشہ کرنے والی گولیا اور ایک کلو ہیرویند ضبط کی ہے اوکاز اخبار کی مطابق نارکورٹکس ویباگ کے سپوکمن محمد النجیدی نے بتایا کہ خبر ملنے پر ریاض شہر کے ایک مکان پر چھاپا مارا گیا جہاں سے 1.2 ملیند سے زیادہ نشہ کرنے والی گولیا اور ایک کلو ہشش برامت ہوئی ہے اس کے علاوہ پچاس ایسی میڈیکل گولیا بھی ضبط ہوئے جو کہ کلینک کی جازت کے بینا استعمال نہیں کی جا سکتی آتھوٹی نے بتایا کہ دو سعودیوں کے حراست میں لیا گیا ہے جن کا پہلے بھی پولس کے پاس ریکورڈ موجود ہے یعنی وہ پہلے بھی اس طرح کی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ملزموں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک ریسیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تو دوستہ اس طرح سے آج کی اس نیوز بلٹن کے آخری خبر تھی اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی ہی غلط کام کرتے ہوئے پائے گئے ہیں زیادہ تر سعودی آج کل پائے جا رہے ہیں ان میں کچھ کچھ یمنی اور یوتھوپی وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہاں جس نیوز بلٹن کے دوران ہمیں بہت ساری ایسے خبریں نہیں ملی جو کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہو تو اس لیے نیوز بلٹن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی نیوز بھی لگانی پڑی جو کہ شاید آپ کو ان میں انٹریسٹ نہ آ رہا ہو وہرحال بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہے ویڈیو پر آپ ان تک بنے رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ